السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اسلامیہ یا سید یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل ولی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من جہده اللہ فلا مذل لہو و من یدللہ فلا حادی لہو و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو و نشہدو انہ سیدنا و مولنا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد عبداللہ و رسول و بعد فور باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفوا صواتكم فوق صوت النبی ولا تجعروا لہو بالقول قجعر بادكم لباد ان تحبت عامالكم و انتم لا تشعرون و قال اللہ تعالیٰ في المقام ال آخر یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان محبت کے ساتھ بسلیم السلام علیکہ سیدنا و رسول اللہ و علیہ آلیکہ سلام علیکہ سیدنا و رسول اللہ و علیہ آلیکہ سلام علیکہ سیدنا و ایوہ الذین آمنوا حضرت محترم براد ان اسلام رمضان پاک کا یا آخری نماغ اللہ تعالیٰ کے خضل و اس کے قرم سے ہم یا آخری تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جمعہ دل مبارک کو قبول فرمائے اور رمضان پاک کے جو روزے نماز تراؤیر جو قرآن پاک کی تلاوت نمازِ شبینہِ تقاف سب کو اللہ تعالیٰ اپنی باردہ و شرح کی قبولِ تطاف ہم اس کے بندے ہیں اور ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ اس کی میربانی ہے کہ اس کی توفیق سے نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کی توفیق سے روزے بھی رکھے جاتے ہیں اس کی توفیق سے یہ تقافی بیٹھا جاتا ہے اگر وہ توفیق نہ دے تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا وہ اس کے باس میں کوئی بات نہیں ہے تو یہ سارا اس کے فضل سے ہے تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضانِ پاک کی برکتیں حاصل کیوں کریں گے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضانِ پاک کی برکتیں تعدہ میں حیات و نصیح فرمائے اور اپنا صحیح بندہ اور اپنا صحیح غلام برنے کی توفیق اطاف فرمائے میں جب جمعہ کے لئے نکلنے لگا تو مدینہ پاک کی حوالے سے ایسی خبریں یقین مانے کہ میں بہت کچھ بھول گیا میرا کچھ موضوع اور تھا لیکن ہمارا موضوع تو ہے ہی حضور کی ذات ہے جب ایک بندہ مومن حرمتِ بارگاہِ رسول کو بھول جائے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے سیاست اپنی جگہ لیڈری اپنی جگہ لیکن حضور کی بارگاہ اس کا تقدس اپنی جگہ ہے منارے پاکستان اور مسجد نبی میں بڑا فرق ہے ہماری گندی سیاست نے ہمارے ذہنوں کو اتنا پرید کر دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتی نہیں کہ ہم بارگاہِ مصطفیٰوں کھڑے ہیں تو میں نے چند حبریں سنی اور کچھ لوگ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا لیکن چلو مسجد نبی کا تقدس مقدم ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یہ قوم کے ذہن میں کوئی گند بارا جا رہا ہے اور ریاست مدینہ کی آر میں مدینہ پاکی توہین کی جا رہی ہے یقین من آپ نے یہ خبریں سنی ہیں دیکھا ہے سارا کچھ آپ نے کوئی بندہ یہ نہ سمجھیں میں بڑا نمازی میں بڑا پرہیزگار ہوں میں نے یہ اتنی زکاة دی ہے میں اتنا بڑا میں نے اتنی بڑی مصطے بنائی ہیں حضور کی بارگاہ کا عدد نہیں تو کچھ بھی نہیں تمہاری کوئی حسیت ہی نہیں کہاں تم نے کرائے کہ وہاں بندے بھیجے اور یہ ایک محول دیکھو تو صحیح یہ مسجد ہے میں کسی پارٹی کی نہ نمہینکی کر رہا ہوں نہ کسی کی کوئی بھی بندہ ہو جب آپ مسجد میں آگئے جب آپ بیت اللہ شریف میں چلے گئے جب آپ مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو غلام بھنکے جانا ہے اپنی پارٹی کا بھرکر بھنکے نہیں جانا کسی لیڈر کسی سیاسی وبستگی نے کام نہیں آنا کام آنا تو نسبت مصطفیٰ نے کام آنا کسی نے پوچھنا نواز شریف کون ہے کسی نے پوچھنا عمران ہاں کس باقی مولی ہے کسی نے پوچھنا زرداری کون ہے یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا تعلیم کیا ہے ہم یہ بھول گے ہم یہ بھول گے کہ ہم اپنی ذاتی آواز کو حضور کی بارگاہ میں جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح سلام کے لئے پیش ہو رہا ہے اور ستر ہزار فرشتہ شام کو پیش ہو رہا ہے اور قیامت تک اس کی باری آ رہی تم ہم اپنے لیڈر کی نمائنگی کر رہے ہو مسجد نبی کے اندر میں صرف تین آیتیں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ ہی آپ سمجھ لیں تو خدا کی قسم بندے کا رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سورہ الہجرات آج میں کچھ ذہن لیکن حضور کی نموس اور حضور کی بارگاہ کہ میں ایک امت مسلمہ اور پاکستان کے لوگ اب اس کا یہ ریزرٹ ہوا جنہوں نے یہ کام کیا ہے تا آدم حیات مدینہ پاک آنے پر خبندی لگے گئے تا آدم حیات وہ کبھی مدینہ پاک میں نہیں آسکتے میرے دوستو یہ ہم اپنی سوچ کو حضور سے اوپر لے گے رمضان میں بھی ناچ گانے چلتے رہے ہیں ہم اپنی فکر کو حضور سے اوپر لے گے کہ ہم اپنی سیاسی سوچ کو ہم اپنی سیاسی فکر کو قرآن سے بھی آگے لے گئے ہیں اس لیے میرے دوستو یاد رکھیں سب سے ایک قیمتی چیز ایمان ہے ان میں سے کسی نے آگے نہیں آنا کام آنا تو حضور کی ذات ایمان آنا یار وہاں تو باز آ جاؤ اس جگہ کو تو تم جو ہے وہ سٹیڈیم نہ بنا لو اور قرآن کیا کہتا ہے اے تو سب سے پہلے میں بھرپور ہم سب اس چیز کی مضمت کر دیں تو کوئی بھی ہو جو حضور کی بارگاہ کا خیال نہیں رکھتا یقین میں نے میرے دونگٹے کھڑے ہوگے جب میں نے ہر طرف دیکھ مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں پیفر کردار تک کنچائے جو نے چند ٹگے کی ہاتھر چند پیسوں کی ہاتھر حضور کی بارگاہ میں توہین کی ہے پاکستان کی بدنامی اسلام کی بدنامی اور حضور کی بارگاہ کی بے عدبی قرآن کیا کہتا ہے جمعہ تلوگاہ پر یہی آپ سبق لے لینا تو میں سمجھتے ہیں رمضان کا یہ سب سے بڑا میسیج ہے سب سے بڑا میسیج بندہ ساری زندگی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہینا تو ایک لمحی کے لیے حضور کی بارگاہ کی گستاہی ہو جائے وہ سجدے کام نہیں آنے شیطان سے یہی تو گلتی ہو گئی اور بندہ یہی ایک زوم میں مبتلا رہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا پیر ہوں میں پتہ نہیں کتنا بڑا فقیر ہوں میں پتہ نہیں کتنا بڑا درویش ہوں وہ بلعن بن باورہ کی مثال قرآن نے دی ہے اللہ نے اسے یہ مقام دیا تھا وہ دعا کرتا تھا بارش ہو جاتی تھی بنی سرائر کے ولی تھا دعا کرتا دھوپ نکل آتی تھی دعا کرتا اولاد پیدا ہو جاتی تھی جو وہ کہتا وہ پوری ہو جاتی تھی اس چیز نے اسے اس چیز پر امادہ کر دیا کہ میں اس امت کے نبی سے افضل ہو گیا چاہے کروڑوں غوث ہو جائیں حضور کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے کروڑوں صحابہ ہو جائیں کسی نبی تک نہیں پہنچ سکتے اور کوئی نبی میری سرکار تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ وہ اس نے کہا جی میں نبی زفزل ہو گیا اللہ پاک نے بتا اس کی مثال قرآن پاک میں کیا دی ہے فرمائے بلہ بن بہورہ تو میرا بندہ نہیں بلکہ کتہ ہے اس کی مثال ایک کتے کے ساتھ دی ہے اس کی ساری عبادات اس کے ساری ریاضات اس کے ساری کمالات اس کی ساری ولائت اللہ پاک نے کتو کیا گے پھینک رہا فرمائے نبی کے برابر یہ تو تیری عظمائش تھی میرے دوستو یہ ہمارے لئے لئے محافظی لیا ہے وہ قوم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کا سب سے زیادہ دف کرنے والے ہیں کہیں سرکار کی طرف سے یہ لیبل نہ لگ جائے کہ پاکستان سے آنے والے سب سے بے عدب ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی قوم وہاں ایسا نہیں کرتی یہ خاص طولہ جنم لے رہا ہے جو اپنی سیاسی فکر کی آر میں حضور کی بارگاہ کے عداد بھی بھول گیا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی چیز سے محفوظ رکھیں ایسے لیڈروں کے ساتھ ایسے لیڈروں سے بھی محفوظ رکھیں ان میں سے کسی نقام نہیں آنا اللہ اس کے رسول کی محبت نقام آنا اپنی سیاست کو اپنے گھر میں رکھیں اپنے میدان میں رکھیں اپنے ملک میں رکھیں یہاں مسکوم ہوئی ہر مہین شریفین میں تو اپنے ملک کی اسلام کی اللہ اس کے رسول کی توہن نہ کریں تو پھر کہاں سے آئے صدا الہ الاعی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا اے امان رکھنے والوں لا تقدم بین یدہی اللہ ورسولہی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو بے شک اللہ تعالی سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے آگے اللہ تعالی شاہد فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والوں جن کے پاس ایمان ہے ایسی حقیقتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے مجھے تھینا یاد ہے حضور علیہ السلام میں قبلہ شاہد صاحب کے ساتھ کئی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کا شرم ہوئی گا اس کا خاص کرم ہے تو ایک بندہ اونچی عواز میں یہ پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام ٹھیک ہے اس کا اپنا ذوق تھا لیکن قبلہ شاہ صاحب نے اسے فرمایا بھئی یہاں درود سلام درود سلام بھی آہستہ پڑھتے ہیں یہ اس بارگاہ سے داریا درود سلام بھی آہستہ سے پڑھتے ہیں وہ چھپ ہو گیا ہے اس نے آہستہ پڑھنا شروع کر دی برمائے یہاں بیٹا درود سلام ہماری کیا مجید ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں ان کی مہربانی ہے جہاں کھا بھی بھی لیتے ہیں ان کی مہربانی ہے یہاں اپنی باتیں بھی کر لیتے ہیں ورنہ جو آرڈر ہے وہ یہ ہے یا ایوہ اللہ بین آمنو اے ایمان والو لا ترفہو اسواتکم فوق سوت النبی اللہ کے نبی کی عواز سے اپنی عواز کو بلند نہ کرو اللہ کے نبی کی عواز سے اپنی عواز کو بلند نہ کرو وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَادِكُمْ لِبَادٍ اور میرے نبی کو ایسے نہ بولاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بولاتے ہیں میرا نبی کو تمہارے جیسا ہے میرے نبی کی بارگاہ کو تمہارا گھر ہے میرے نبی کا آستانہ کیا تمہارا کوئی کرکر گراؤنڈ ہے یہ حضور کی بارگاہ ہے میں تو لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جنہوں نے جلسوں میں ٹائم ضائع کیا چاہے کسی کا بھی ہو نہ نماز نہ تراوی نہ قرآن سوائے ناچگانے کے قوم کو کیا مر رہا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کو نماز شرمینہ پر رہے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو برائیوں سے بچنے کا جو ہے وہ عظم کر رہے ہیں تو فرمایا تم اس طرح میرے نبی کو نہ بلاوں اس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا اللہ پھر کیا ہوگا اگر آواز اوچھی ہو گئی اگر اس طرح بلا لیا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو اللہ پاک نے ایک سزا دی ہے بندہ بڑا زوم میں رہتا ہے پتہ نہیں میں بڑی نمازیں ہی پڑھ رہا ہوں بڑا کچھ کر رہا ہوں اور یہ کام بھی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاک فرماتے انت احبت آمالکم وانت ملات شرون تمہارے عمل اس طرح زائع ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری نمازیں جہنم میں چلے گئیں میرے روزیں جہنم میں چلے گئیں میری ساری جو ہے وہ صدقہ خیرات جہنم میں چلا گیا ہے تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے عمل ہی ضائع ہو گئے بارگاہ مصطفیٰ کی آدھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن اترتا ہے پھر آپ اپنے صحابہ کو لکھاتے ایک بندہ ایسا تھا جو قاتبہ وحی تھا قاتبہ وحی تھا وحی لکھتا تھا ابھی حضور نے وہ لفظ آدھا نہیں کیا کہ اس نے پہلے ہی لکھ دیا کہ آگے یہی لفظ ہے آگے قرآن پاک کی آئی کہ یہی لفظ اس نے پہلے لکھ دیا حالانکہ لفظ وہی تھا لیکن حضور کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا تو نے میری بارگاہ کی خلاف ورزی کی میری بارگاہ سے اسی طرف نکل جاؤ قرآن وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے تیرے کہنے سے قرآن نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں اپنی بارگاہ سے نکلتا ہے میرے دوستو یہ اس بارگاہ کے ہاں اونچی آواز ہوئی عمر مرکہ سرمایا گیا میرے دوستو عمل اس طرح پھر تیسری آئل جو ہے یہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں حاج کرنے جاتے ہیں اس چیزوں کا خیار رکھا کریں حضرت امام مالک نے ساری زندگی مدینہ میں رہتے ہوئے جوتا نہیں پہنا ساری زندگی مدینہ میں رہتے ہوئے گوڑے پر سوار نہیں ہوئے کہ کہیں میرے قدم وہاں نہ لگ جائیں یہاں سرکار کے قدم میں لگے ہیں یہ وہ عدب والے ایمان والے لوگ میری سواری میں سوار پر بیٹھوں تو کہیں حضور کی قبر پاک سے اونچا نہ ہو جاؤں یہی حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میری زندگی کوئی رات ایسے نہیں گزری جس راب مجھے اپنے مدنی تاجدار کی زیادتنا ہوئے سرائے تکبیر سرائے رسال سرائے حیدری حضرت اوشان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں مجھترہ تو نہیں جا رہے کہ ہم اپنے لیڈر کو اللہ کے رسول سے بھی اعلیٰ سمجھنا شروع ہوئے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو کوئی بھی ہو کوئی زمین سے لے کر آ اسمان تک توپی پہن لے اور اسمان سے لے زمین تک اس کی داڑی ہو چوبہ پہن لے پھر بھی وہ حضور کے غلاموں کے برادر نہیں مصطفیٰ اپنے ایمان کی فکر کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو مفہد رہنے ہیں آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں این اللہ تعالیٰ میں کہنا بہت کچھ چاہ رہا تھا لیکن آپ میری باتوں کو سمجھیں ہم قوم کو ہم امت مسلمہ کو کیا مسئل دے رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولِ اللَّهِ بے شک وہ ایمان والے اللہ کے پاک اللہ کے رسول کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو یہ قرآن ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نہ تو سیدنا صدیق اکبر سیدنا مرے فاروق اشاروں میں بات کرتے تھے اشاروں میں بات کرتے تھے کہیں ہماری آواز حضور کی بارگاہ میں اونچی نہ ہو جائے اور حضور کے ایک صحابی تھے ان کی آواز تھی اونچی جن کا گھلا باری ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی اونچی ہے باری ہوتی ہے انہیں مسئل نبی میں آنا چھوڑ دیا حضور نے پوچھا میرا وہ غلام کیوں نہیں آتا یا رسولہ ان کی آواز ہے ہی باری تو وہ کہتا ہے کہیں آپ کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے فرمایا یہ ان کے لئے ہے جو گستاہی کرتے ہوئے بولیں وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے وہ تو مجھ سے پش کرنے والا ہے اس کو یہ صدا نہیں ہے جو ان کے لئے ہے جو گستاہی کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں فرمایا ایمان والے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پسٹ کرتے ہیں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل متقی ہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے بندے کو ٹیسٹ نہیں کرتا قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام پر جب قوم پر انتہان آیا تو نبی تو موجود تھا تو نبی کے ذریعے نہیں زمائیا اللہ پاک نے ایک اونٹنی کے ذریعے زمائیا اونٹنی کے ذریعے جب کربلا کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں عزمائیا نمازوں روز نہیں خسین پاک کو کھڑا کر دیا میں تمہیں عزماتوں تمہارا ایمان کتنا ہے امام علی مقام کو کھڑا کر دیا کیا تم ان کی لسبتوں کا حیاء کرتے ہو نہیں کیا آج راندہ درگاہ ہے آج ان کی قبروں کو پشاپ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بیج دیتے ہیں نشانیوں کو بیج دیتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے متقی بنا دیا ہے پر حیزگار بنا دیا ہے لَهُمْ مَقْفِرَةُ الْمَعَجِرُ الْعَظِيمِ انہی کے لیے مقفرت ہے انہی کے لیے عجرِ عظیم ہے مقفرت ان کے لیے ہے جو بارگاہ نبوت کے عداب جانتے ہیں جو بارگاہ رسالت کے عداب جانتے ہیں جو بارگاہ رسالت کی محبت جانتے ہیں اس لئے تو سرکار نے فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی بندہ صحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہارے بیوی بچوں سے تمہارے اولادوں سے تمہارے بالدین سے بڑھ کر محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی بندہ صحب ایمان نہیں ہو سکتا میرے دوستواز کا پیغام یہی ہے خدارہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اپنے ایمان کو خراب نہ کریں حضور کی حرمت دین کی حرمت اپنے پاکستان کی عزت کو اس طرح پاعمال نہ کریں کہ اب میں دیکھیں کہ وہ لوگ جن نے حضور کی بارگاہ میں ایسی جسارت دی ہے ہم اوروں کو کیا تانہ دے جی وہ کارٹون بنا رہے ہیں تجھے ایسا کر رہے ہیں تم اپنی گستاہی کی فکر کرو وہ تو اپنے ملک میں کر رہے ہیں تم بارگاہ رسول میں کھڑے اوپر کر رہے ہیں کون بڑا گستاہ ہے تم یا وہ وہ تو کافر ہے وہ تو کافر ہے وہ تو مانتا ہی نہیں تم مان کر ایسا کر رہے ہیں یاد رکھو یہ عقیدہ رکھنا جو آلہ حضرت نے پیش کیا ہے تجھے مانا تجھے جاننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان دیا اب آخری بات جو ہے جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے وہ یہ ہے اللہ پاک فرمات ایمان ہم والوں سچے دل سے توبہ کر لیں یہ توبہ کریں توبہ کا دن ہے آج سچے دل سے توبہ کر لیں یا اللہ ہمیں ایسی نحوصت سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا کہ ہم بے عدب اتنے ہو جائیں کہ حضور کی بارگاہ کے عداب ہوں گے اسے نحوصت سے توبہ کریں اسے نحوصت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو محافیت آتا ہوں اللہ پاک فرمائے سچے دل سے توبہ کرو توبہ تم مصور کرو یہ رمضان کے آخری دن ہے تین چار دن رہ گئے ہیں آج بھی معافی کے دروازے کھلیں رحمت کے دروازے کھلیں یا رسول اللہ مت توبہ تن نصوف یہ توبہ تن نصوف کیا ہے حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی آپ نے فرمایا توبہ تن نصوف یہ ہے کہ جب تم بہن سے یا گائے سے دودھ نکالتے ہو تو اگر تم سے یہ کہا جائے کہ دودھ کو واپس اسی رستے سے بھیج دو تو کیا بھیج سکتے ہو سامنے کہا صلح نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دودھ واپس انہیں رستوں سے واپس بھیج دیا جائے فرمایا توبہ تن نصوفی ہے کہ جب تم ایک گلی کو چھوڑ آئے ہو ایک برائی کو چھوڑ آئے ہو ایک بے حیائی کو چھوڑ آئے ہو ایک غلط کام کو چھوڑ آئے ہو تو پھر دوبارہ اسی طرح ناممکن ہو تمہارا جانا جس طرح ودود کا جانا ناممکن ہے اسے توبہ تن نصوف کہتے ہیں جب ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگائی لی ہے حضور نبی پاک سے حضور نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے وہ میرے رضاپ پر راضی ہو گئے بری باتوں کو چھوڑ دیا ہے اچھی باتوں کو اپنا لیا ہے حضور نے فرمایا ایک عورت مدینہ پاک کیسے گلتی ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیں جب اس پر حد لگ رہی تھی تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ستر گناہ گار اہل مدینہ میں صرف اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جو سب کی بہت سچ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سچی توبہ بھی ادا فرمایا جمعت الویداء ہے اپنے ذناہوں کی معافی مانگیں گلتیوں کی معافی مانگیں اب آخر میں ہمارا چونکہ جمعت الویداء میں جستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے سینتیس بچے یہ عالم دین کا کورس کا کے بیرشی سے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام مرتبہ شکر ہے کہ ہمارے شیخ حضرت شیخ زیاءال امت حضرت پیر محمد طرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کی برکت سے یہ سینتیس سولہ ماہ پارغ ہوگئے بیرشی سے آئے اور مجودہ جو جانشین زیاءال امت ہیں حضرت پیر محمد آمین و حسنا شاہ صاحب زیدہ مجدہ کہ آپ کی سیر سر پرستی یہ فیض جا رہا ہے اور حضور فخر الساداب حضور قبلہ پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ پودہ انجیس سو بہتر میں لگایا اور آہ یہ تناور بہت درخت بن چکا ہے اور دنیا میں کونے کونے میں علماء حفاظ کرم اپنی خدمات سر اجام دے رہے ہیں تو وہ سینتیس بچوں کا ہم نے پروگرام انشاءاللہ کسی اور وقت رکھیں گے کیونکہ ان کے دھر دور ہیں اور چھٹی کا بھی مسئلہ تھا تو صرف آٹھ شاہ نو بچے شبہ حفظ کے پوچھنی کو قریب قریب تھے تو ہمیں انہیں بلایا ہے آٹھ شاہ نو بچے شبہ حفظ کی ہم دستار بندی کریں گے آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب فرمائے اور یہ جو علمی فیضان ہے اللہ تعالیٰ یہ تیامت تک جاری ساری رکھے تو میں عرشت صاحب سے کہوں گا وہ درود سلام پڑیں اور بچے جو ہم بھی دردیب وہ آئیں گے ہمارے مہمان ذلوف بھٹی صاحب اور دیگو جو مہمان ہمارے وہ شیز ضمیر صاحب ہیں